موسیقی ترپرہ سرکار نے مہاتپونڈ قدم اٹھاتے ہوئے راج میں تین دن کے لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی ہے یہاں لوگ ڈاؤن آج صوبہ پانچ بجے سے لاغو ہو گیا ہے یہ تین دن تک چلے گا اور تیس جولائی کو صوبہ پانچ بجے ختم ہوگا پیتے کئی ہفتوں سے ترپرہ میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیاں پڑھتی جا رہی ہے اسططی اور نہ بگلے اس سے بچنے کے لئے سرکار نے تین دن کے لئے لوگ ڈاؤن لگایا ہے دیش میں کورونا وائرس کے کیس تیجی سے پڑھ رہے ہیں اس بیچ آج پدھان منتری نرین موڈی ایک بار پھر سے راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹک کرنے جا رہے ہیں اس بیٹک میں تیہ ہوگا کہ دیش میں انلاک تین لاغو ہوگا ہے یا پھر کورونا وائرس کو روکنے کے لئے پورے دیش میں ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق آج ہونے والی اس بیٹک میں پی ایم موڈی اس پر چرچہ کریں گے کہ کورونا وائرس کی چین کس طرح توڑی جائے بھارت آج بانگلہ دیش کو دس براڈ گیز ریزل انجن سوپے گا ریلوے نے ایک بیان میں جانکاری دی ہے کہ اس کارکرم میں دونوں دیشوں کے ورسٹ گرمان لوگ اپستت رہنے کی امید ہے بانگلہ دیش کو یہ انجن ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے سوپے جائیں گے بیان میں کہا گیا کہ گرمان لوگوں میں دونوں دیشوں کے ویدیش منتریوں ریل منتریوں رتا اچھا یکتوں ریلوے بورٹ کے چیئرمین اور سیما کے دونوں دیشوں کے اس تھانی اسٹیشنوں کے اندھکاری شامل ہیں بہتے گروپ سے انجنو خواہدان پردان پشمنگال کے نادیا جلے میں پوروی ریلوے کے گیڑے اسٹیشن اور بانگلہ دیش کی طرف درشنہ اسٹیشن پر ہوگا پروٹیکشن ایکٹ 2019 لاغو ہو گیا اس قانون کے لاغو ہو جانے کے بعد اب ای کومرس کمپنیاں بھی اس کے دائرے میں آ گئی ہیں ای کومرس کمپنیوں کو بھی اب نئے نیم کا پالن کرنا آنیوار ہوگا ای کومرس کمپنیوں کے لیے نئے نیم آس سے لاغو ہوں گے موڈی سرکار نے اس کے لیے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے یہ قانون بھی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 کے انترگت ہی لاغو ہوں گے اس قانون کو بیٹے 20 جولائی کو ہی لاغو ہونا تھا لیکن کسی قارن سے یہ لاغو نہیں ہو سکا ہے اس نئے قانون میں اب ابوکتاؤں کو پہلے کے مقابلے زیادہ عدکار ملے گا نیو بھوکتاؤں سرکار ادنیم 2019 کے مطابق اب ای کومرس کمپنیوں کے سامان بیچنے اور خریدنے کا طریقہ بدل جائے گا کرناٹک میں آج بھاشپا سرکار کے کارکال کا ایک سال پورے ہونے کے اپلکشن میں کئی کارکرموں کے آویجن کی یوجنہ بنائی گئی ہے راج کے اپ مکہ منتری ڈاکٹر سی این اشوت نارائن نے سموہ داتاؤں کو بتایا تاکہ کارکرموں میں مکہ منتری بی ایسی ادرپا دورہ ویدھانت سودھ میں سرکار کی اپلابدیوں پر ایک پستکہ کا ویموچن بھی شامل ہے نارائن نے کہا مکہ منتری بی ایسی ایدرپا آسوہ بیارہ ویدھانت سودھ میں سرکار کی اپلابدیوں پر ایک پستکہ کا ویموچن کریں گے وحراج کے لوگوں کو سمبودت بھی کریں گے اب اترپردیش کے شاپنگ مالز میں بھی شراب مل سکے گی سرکار نے اس آپکاری ویبھاگ سے اس کے لیے آدیش جاری کیا ہے شاپنگ مالز میں شراب بکری کے لائسنس کی پرکریہ آج شروع ہو جائے گی وحراج 25 اگرس کے بعد شاپنگ مالز میں ایمپورٹڈ برانڈ کی شراب کی بکری سمبھاوی تھے آدیش کے انسار مالز میں ملنے والی شراب کے دام زیادہ چکانے ہوں گے ان دکانوں میں ویدیشی شراب بھارت میں بنی سکوچ جن اور وائن کے سبھی برانڈ 700 روپے سے آدھیک روپے کی قیمت کی وودکہ 160 یا اس سے آدھیک قیمت کی بیئر کی کین بیچنے کی ازازت ہوگی درموک نے آج ایک سا آن لائن سربدلی بیٹھک بلائی ہے جس میں کوویڈ 19 مہاماری کے دوران ستر روڑ سرکار کی لاپروہی پر چرچہ ہوگی آن لائن بیٹھک میں مکمندری کے پلانی سوامی کی ادھیشتہ والی تمیلناڈو سرکار کی پرشاسنک وفلتہ پر بھی چرچہ ہوگی کرونا سنکرمل کو دیکھتے ہوئے الاباد ہائی کوٹ نے مقدموں کی ویڈیو کانفرنسنگ سے سنوائی کا نیم بنایا تھا لیکن اس میں تقنیقی دکت آنے لگی ہے جس سے وکیلوں نے ویروز شروع کر دیا ہے اسے دیکھتے ہوئے الاباد ہائی کوٹ نے آج سے کھلی عدالت میں بھی مقدموں کی سنوائی کا نرنے لیا ہے مکہ نیادیش نے سوموار سے پرانی ویستہ کے تحت کھلی عدالت میں سنوائی اور آن لائن دونوں ویستہوں کو جاری رکھنے کا نردیش دیا ہے اس مدے کو لے کر ہائی کوٹ بار ایسوسییشن نے پدادکاریوں سے مکہ نیادیش سے وارتہ کی تھی چینی سمارٹ فون کمپنی شاومی بھارت میں آج پانچ نئے اعلان کرنے والی ہے شاومی انڈیا ہیڈ اور کمپنی کے گلوبل وائز پریسیڈنڈ منو کمار جین نے ایک ٹوئٹ کیا ہے منو جین کے مطابق شاومی آج ایک یا دو نہیں بلکہ پانچ نئے اعلان کرنے والی ہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں نوٹ ورثی ہیسٹیک کا یوز کیا ہے فیلال یہ صاف نہیں ہے کہ کمپنی پانچ نئے پروڈکٹس لانچ کرے گی یا پھر کچھ دوسرے اعلان کیے جائیں گے گوہٹی میں پچھلے دو ہفتوں سے ہو رہی لگتار بارش کے کارول پر پیٹا جلے میں بال کے استططری اوتپن ہو گئی ہے راج میں برمہ پتر سمیت کئی ندیوں کا جلستر خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہا ہے بال کے چلتے اس تھانی لوگوں کا جنجیون بری طرح سے پروابیت ہوا ہے اس کڑی میں ریوار کو بال میں فسے لوگوں کی سوچنا ملتے ہی پرتموائنی انڈی آر ایف کی ٹیم برپیٹا جلے کے دگھر پام باجار پہنچی اور بال پیڑتو گرامیڑوں ایوام مویشیوں کو باہر نکالا اور انہیں سرکشت اس تھانوں پر پہنچایا ہے باڑھ میں فسے 85 ویکتی جس میں 26 پوروش 29 مہلا و 30 بچوں کے ساتھ 20 چھوٹے پشوں کو سرکشت اس تھانوں پر پہنچایا گیا ہے دیش اور دنیا سے جڑی سبھی پرمک خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں